ارے یار چوب یار ٹی وی میں آج کارٹن بھی اچھا نہیں چل رہا کیا کری یار تو بتانا کچھ ارے بھائی صاحب کہا بتا ہوں میں تیرا پاس تو کھلے نہ ہے پر وہ پرانے ہیں ارے ہاں چوب پرانے ہیں پر چل اسی سے جا کے کھلتے ہیں تھوڑا یار ٹائم پاس بوجھتا ہوں چل ٹی وی بند کر دیتا ہوں یار ہاں بھائی کر دے چل جلدی سے چلتے ہیں اور کھلونا سے کھلے گے پر یار تو نائے کھلونے کیوں نہیں لے لیتا فرنگلن بھیا کو بول کے ارے چوب فرنگلن بھیا کے پاس پیسے ہیں پر وہ کنجوسی کرتے ہیں یار کھلونے دلانے میں ورنہ یار ہر بار نائے کھلونے نہیں آجاتا اپنے پاس ہاں یہ بات تو سچ ہے مجھے بھی کائی دنوں سے پیڈگری نہیں دلا رہے ہیں آپ کیا کرے یار ارے کیا کرنا ہی چل کھلونے سے کھلتے ہیں پہلے یار مجھے ڈونڈ کے بتا ارے کہاں گیا سنچر مجھے تو دکھائی نہیں دیرہ ارے چوب آگے تو دکھائی دوں گا یار ارہ بھائی دکھائی نہیں دیرہ سچ میں بھی نہیں دکھائی دیرہ تو کہاں چلے گا ارے چوب یہی چھپا ہو جلدی سے آجا چل کھلونے سے کھلتے ہیں میرے پاس ریموٹ کنٹرل کار ہے پرانی والی چل ساری کی ساری تجھے دکھاتا ہو پھر اس میں سے بتانا کونسی والی ریموٹ کنٹرل کار چلانی ہے یار ارے ہاں بھائی صاحب تیرہ پاس تو ساری بڑیا بڑیا ریموٹ کنٹرل کار ہے پھر یار ہے بہت پرانی ہو گئے ان سے کھل لے میں اب مجھا نہیں آتا وہ والا پرانا ارے ہاں چوب مجھا تو نہیں آتا پر کیا کریں کھل لاتا ہوگا چل بتا کونسی کار کو چلاوں ارے یہ بیس والی دکھ رہی ہے یہ بہت اچھی ہے ایسے چلا دیکھ چوب یہ کتی بڑیا چل رہی ہے ارے ہاں بھائی صاحب یہ تو بہت بڑیا ہے یار یہ خراب نہیں ہوئی گا ارے نہیں چوب خراب تو ایک ریموٹ کنٹرل کار بھی نہیں ہوئی پر پرانی ہوگی نا تو یار اچھا نہیں لگتا مجھے چلانے میں یہ بات تو ہے سنچن پرانی ہونے کے بعد تو کچھ بھی چیزیں اچھے نہیں لگتے پر چل فرینکل بھائیہ کو پریسان کرتے ہیں وہ پتا نہیں کیا کر رہے ہیں ارے ہاں چل پریسان کرتے ہیں سائد گیٹار بجھا رہے یہ لے فرینکل بھائی میں ٹھوک دی ارے یہ کیا ہے یار اچانک سی کار کہاں ساگی ارے پکڑے 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 فرینکل بھائیہ میری ریموٹ کنٹرل کا ایک پکڑو ارے سنچن تو مجھے پریسان کرتے ہیں روکجہ ابھی آتا ہوں میں ارے پکڑے یہ پکڑے جلدی سی ارے گائز آرے سنچن نے مجھے پریسان کر دیا ابھی روکجہ آتا ہوں تیری دو پٹائے کرنی پڑے گی سنچن ارے پھینکل بھائی میں نے جان بچ کی نہیں ٹھوکا یار ارے میں اچھا بھلا گیٹار بجھا رہا تھا تو نے تیری ریموٹ کنٹرل کار سا ٹھوکا پہلے چوب کے پٹائے کروں گا کیونکہ اس نے تجھے سجیسن دیا ہوگا مجھے کار سا ٹھوکنے کا ارے ہاں فرینکل بھائیہ اسی نے دیا تھا اور آرہ فرینکل بھائیہ تو مجھے مار ہوگے رکو آپ کو کار تم ارے جو پھرک جب پہلے اس کار کو توڑتا ہوں ارے پھینکل بھائیہ میری ریموٹ کنٹرل کار مت کروڑی ارے سنچن آج میں تجھے بہت جوڑا ناراج ہوں اب تو مجھ سے بات مت کرنا ارے کیا بات مت کرنا ارے فرینکل بھائیہ میری بات سنے نا ارے میں تیری کوئی بات نہیں سنوں گا اب تو بھاڑ میں جا ارے پھینکل بھائیہ سن لو یار مجھے ایک ریموٹ کنٹرل کار دیلا دو نا ارے سنچن ریموٹ کنٹرل کار کیا تجھے کچھ بھی نہیں دلوں گا کیونکہ تجھے بہت جوڑا ناراج ہوں ارے پھینکل بھائیہ سوری یار گائیز یار کمینڈ میں سوری لگ دو فرینکل بھائیہ کو فرینکل بھائیہ بہت جوڑا گصہ ہو گئے اور ہاں فرینکل بھائیہ سوری ہم سے گلتی ہو گئے ماپ کر دو پر سنچن کو ایک ریموٹ کنٹرل کار دلا دو نا کہاں سے دلا دو اس کے پاس پرانی اتنی ساری ریموٹ کنٹرل کار ہے ارے پھینکل بھائیہ سوری پرانی ہو گئی اور چلتی بھی نہیں ہے چلو نا پھلیس دلا دو اور مجھ سے گلتی ہو گئی پھلیس ناراج ماتو پھلیس دلا دو آپ جو بولو گئے وہ کروں گا ای کیا سچ میں بھی سنچن میں جو بولو گا وہ کرے گا ارے ہاں پھینکل بھائیہ جو بولو گئے وہ کروں گا تو تجھے برطن دونے پڑیں گے اور تجھے پورے گھر میں جھاڑو نکالنے پڑے گی پندرہ دن تک پھینکل بھائیہ پندرہ دنوں کی وید کرتی ہو میں بیس دن تک قائم کروں گا اور ہاں فرانکل بھائیہ میں بھی اس کا ساتھ دوں گا اس میں چلت ٹھیک ہے اور ایک اور سر تے میری ارے پھینکل بھائیہ کچھ سرت تے بتا ہو وہ بھی پری کر دوں گا سنچن میرا تجھے سر دبانا پڑے گا چل ٹھیک ہے پھر سنچن تجھے آج ریموٹ کنٹرول کار دلا دوں گا پر یار تجھے کون سی دکان سی دلاؤں آج کل تو ساری دکانیں بندے ارے پر سووے چوب نے ٹی وی دیکھا اس میں دیکھ کے بتا رہا تھا ایک سوپ پر نئی ریموٹ کنٹرول کار آئی ہے ارے کیا چوب نے ٹی وی دیکھا چوب تیری آج سے ٹی وی دیکھنا بند ارہ فرانگل بھائی ایسا مات کرو یار ارے نہیں چوب ساتھ میں تو میں بھی ٹی وی دیکھوں گا آپ تو ٹی وی پہ سب کچھ پتا چل جاتا یار کہ کہاں ریموٹ کنٹرول کار ملتی ہے تو سنچن تجھے کہاں لے کے چلو ریموٹ کنٹرول کار دلانے یہ بتا ارے فرانگل بھائی چوب کو پتا ہے چوب تو ہی بتا یار اور اب وہی پرانے دکان پر فرانگل بھائی ہے اسی پہ تو آئیے بڑیا بڑیا ریموٹ کنٹرول کار ارے کیوں اسی دکان پر چل بھائی اسی پہ لے کے چلتا ہوں تو یار ابھی سوٹ کٹ لے لکے تھوڑا سا اور اب فرانگل بھائی سوٹ کٹ کا چکر میں ایکسیڈن ہو جاتا ہے یار ارے آپ نے یہ کہہ کہ مجھے تو سارے کیکٹس چوبا دیئے تی چوب کو اسے کیکٹس نہیں بولتی اسے کیکٹس کی کٹے بولتی ہی وہ چوبا دی چل سوپ پہ چلتے ہی وہاں پر ریموٹ کنٹرول ہم کار کری دیں گی تب تک تو یار کٹے نکل لے نا تیری ارے ہاں چوب یہ آئیڈیا تو بہت ہی اچھا ہے چل بھائی جلدیس چلتے ہیں فرانگل بھائی اب آپ کا ساتھ آگیا پر اگلی بار سا آپ کا ساتھ نہیں آؤں گا چل اچھی بات ہے تو پیڈگری تو نہیں لیں گے دیکھا سنچن آج تو تیری سوپ بندے بھائی ریموٹ کنٹرول کار تجھے آج نہیں ملے گی ارے فرانگل بھائی یہ تو پیچھے کے دروازے ہے آگے کی دروازے سے لونے یہ ارے کیا یہ پیچھے کے دروازے ہے چل بھائی لے لے تو ارے بھائی تھوڑے آگے لے 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 ارے ہاں بھائی لے 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 یہ دیکھو فرانگل بھائی آگا ریموٹ کنٹرول کار لینے کے لئے بڑی آسی سوپ ہے چل بھائی یار سنچن تجھے فٹا فٹ دلا دیتا ہوں اس کے بعد گھر پہ جا کے آرام کروں گا ارے ہاں پرینکلن بھائی ارے چوب تُو مانے گا تجھے تو پیڑ دیگری دلانا پڑے گا تو گائزار دیکھ سکتو کتنی سارے ریموٹ کنٹرول کار آئے سنچن کو چونہ لگا تھا ارے سنچن یہاں پر پوری سوپ میں تو ریموٹ کنٹرول کار کہیں پہ دیکھ نہیں رہی ارے پینکلن بھائی ادھر دیکھو نایا راکی ارے کہاں ارے میری پیچھے ارے یار تُو نے دیکھ لی کیا ارے ہاں پرینکلن بھائی تو بھائی بتاؤية یہ ریموٹ کنٹرول کار کتنے کی ارہ بھائی ریموٹ کنٹرول کار تو یار ایک لاک کی ہے ارے کیا ایک لاک گائزار اٹھی مہنگی ریموٹ کنٹرول بائک بائی سنچن تیری ارے پینکلن بھائی دلا دنے یہ ارے میہنگی یہ تو کیا آپ کے پیشu بہت پیشہ ہے ارے سنچن بہت پیشا نہیں صرف دو لاک ہے اور تجھے ریموٹ کنٹرل کار ایک لاکھ کی دلوں گا تو میرے پاس بچے گا کیا اور فرنکلن بھائیہ دلا دو ایک لوتا بھائیہ آپ کا سنچن ارے ہاں چوب چل ٹھیک ہے دلائی دیتا ہوں تو بھائیہ ایک ریموٹ کنٹرل کار دے دو اور یہ لو تمہارے ایک لاکھ روپے واہ فرنکلن بھائیہ آپ پیڈگری بھی لے لو میرے لیا ارے کیا چوب پیڈگری کا کیا کرے گا بھائی اور فرنکلن بھائی میں کھاؤں گا نہیں چل ٹھیک ہے تجھے پیڈگری لے 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 میں پیسے دے دوں گا ارے کیا آپ کتنے اچھے اپنے مجھے ریموٹ کنٹرل کار دلا دی وہ بھی بھائیہ کی گائیز یار فرنکلن بھائیہ کے لیے اوپی لکھ دو کمنٹ میں پٹ اپٹ ہاں سنچن سب اوپی لکھ دیں گے پر تو جلدی سے آجا اور دکان والے کو بول دے کہ جلدی سے ریموٹ کنٹرل کار تیری انا اپنی کار کے اوپر رکھ دے دکان والے نے ریموٹ کنٹرل کار تو ہماری کار کی چھت پر رکھ دیئے اور چھوپ کو دھوکے اوپر ہی کھڑا ہو گیا اور فرنکلن بھائیہ بڑا مجھا رہا اس پہ تو آنندی آرے مجھے کار پہ ارے چھوپ مجھا ہی تو آئیں گے کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہوا لگ رہی ہوگی اور اوپر گائزر آج نہ میں ایک اسٹرنڈ کرنے والا ہوں ارے پینکلن بھائیہ اسٹرنڈ کرنے والے اوپر کائی کا ارے سنچن ٹرین کے آنے کا آپ دیکھ بھائی ٹرین آئی گی ادھر سے اور ہم کو اڑا دے گی ارے پینکلن بھائیہ سچ میں بھی ٹرین آ رہی ہے کار کو بھگاؤں نا یار اور فرنکلن بھائیہ بھگاؤں میرے تو دل کی دھڑکن گئی کام سے بھائی ساپ بال بال بچ گیا بھائیہ فرنکلن بھائیہ تو میں ایسا مت کرا کرو میرے تو ہارڈ اٹک کیا جاتا ابھی ارے ہاں فرنکلن بھائیہ ایسا اسٹرنڈ مت کیا کرو یار میری تو دل کی دھڑکنے ہی رک گئی تھی میں تو سوچ رہا تھا گئے کام سے بھائیل بھائیل بچ گئی ارے سنچن تو ٹینسن کیوں لیتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں نا جب تک تجھے کچھ نہیں ہوگا تیرا بال بھائیہ بھائیہ نہیں ہوگا پر یار میری تو جان نکل گئی تھی ہاں سنچن میری بھی نکل گئی تھی وہ تو فرنکلن بھائیہ نے اچانک سے کار بھگا لی اور یار دیکھو ایوڑنا خود نے ہیلمیٹ پینڈ رکھا اور ہم تو ایسا ہی تھے ارے ہاں فرنکلن بھائیہ اب کتنی چاہ لگ ہو اپنے کار میں بھی ہیلمیٹ پینڈ لیتا یار ارے سنچن پینڈ لیتا بھائی مجھے لگ رہا تھا ایک سیڈن ہو جائے گا تو تمہیں لگ جاتی ارے کیا اس کا مطلب اب ہمارا برا چاہتی ہوں نہیں سنچن ایسا کون کہہ رہا ہے بھائی ارے یار اب تو لکی رہے ہو بھی نہیں سنچن چل تیری ریموٹ کنٹرل کار نیچے تو اتار دوں گا پر سب سے پہلے میں تیری ریموٹ کنٹرل کار کو چلاوں گا ارے کیا اب چلو گو چلو ٹھیک ہے آپ چلا لینا اس کے بعد مجھے چلانے دوں گی نا ہاں سنچن تجھے چلانے دوں گا چل بھائی دیکھ لیتے تیری ریموٹ کنٹرل کار آج کیسی چلتی ہے ارے ہاں فرنکل میں ٹرائل تلو ہے یار اس کا ہاں سنچن ابھی لیتا ہوں بھائی تیری ریموٹ کنٹرل کار تو سچ میں بھی بہت زیادہ آسم لگ رہی ہے چل اسے تھوڑا بھگا کے دیکھتے ہیں ارے فنکن میں ٹھوک نہ ماتی سی یہ لے سنچن تیری ریموٹ کنٹرل کار ہوا میں اڑ گئے ایسے یہاں سے جمپ لینے کا رکھو یار سنچن دیکھ رہا کتنا خطرناک جمپ لیا تیری ریموٹ کنٹرل کار تو سچ میں بہت زیادہ آسم پر یار میں اس پہ بیٹھ سکتا تھا پر یار میں بیٹھا نہیں اس پہ ایری پھر بیٹھ کی چلا لیتے ہیں ایسا اسٹین کرتے ہیں تاپکہ ہوا ٹائٹ ہو جاتی ارے سنچن میری ہوا کیا کچھ بھی ٹائٹ نہیں ہوتا یہ لے دیکھ یہاں سے بھی کتنا پیارا جمپ لگایا تیری ریموٹ کنٹرل کار نے ارے ہاں فرنکن میں یہ تو بہت ہی پیاری ہے ارے سنچن پر یہ کیا یہ میری کار میں ٹھوک دیا تیری ریموٹ کنٹرل کار نے ارے ریموٹ تو آپ کے ہاتھ نے آپ نہیں تو ٹھکا ہے ارے ہاں سنچن میں تو بھولی گیا تھا چل لے بھائی ریموٹ تو لے لے اب تو چلا لے سے ارے ہاں فرنکن میں اب میں ہی چلا لگا پر سنچن تیری ریموٹ کنٹرل کار نے بہت ہی پیاری لگی مجھے اور یار بہت زیادہ فارٹ چلتی ہے ہاں وہ تو فرنکن بھائی چلتی ہے پر آپ نے مجھے کچھ نہیں دلا نا ریموٹ کنٹرل کار مجھے دلائی ارے چوب ایک ہی کار لے سکتے تھے اپنے پاس اتنے پیسے نہیں تھے نا اگلی بار تجھے دلاؤں گا ارے سنچن یہ کیا ہوا تیری ریموٹ کنٹرل کار میں ارے کیا ہوا یہ ہے فرنکن بھیا ارے سنچن پلٹ کے دیکھ ارے یہ کیا دوہ دوہ کیسا ہو رہا یہ چمکی لے دوہ ارے ہاں سنچن پر اس میں تو پیکچو ہے اچانک سے پیکچو کہاں سے آگیا ارے پینکن بھیا مجھے بھی نہیں پتا پیکچو پرنکن میری مدد کر دو پلیز میں تمہاری پاس مدد کے لیے آیا ہوں ارے کیا پینکن بھی یہ ہمارے پاس مدد کے لیے آیا ہے پیکچو ہاں سنچن میں تمہاری پاس مدد کے لیے آیا ہوں کیونکہ میں اپنے پلانٹ سے نیچے گر گیا اور میں وہاں نہیں جا سکتا اور میری سکتیاں بھی کام نہیں کر رہی ارے کیا تیری سکتیاں کام نہیں کر رہی پیکچو پر کیا ہوا بھائی آخر کار تجھے ارہا فرنکن بھائیہ نیچے گرنے سے اس کی سکتیاں چلے گئے ہوگی پیکچو ہاں چھپ سکتیاں چلے گئی میری پلیس مجھے وہ سرچ کے پاس تک چھڑ دو میرا پلانٹ وہی پر ہے ارے کیا وہی پر ہے پر میں کیسے چھوڑ دوں میرے پاس تو وہاں جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ارے پینکن بھائی پلیس چھڑ دو نیار کیسے بھی اسے ہاں فرنکن بھائیہ پیکچو کتنا اچھا ہے اس کی مدد کر دو یار سنچین چوب میں اس کی مدد کیسے کرو وہاں جانے کے لیے ہمیں ایروپلین یا ہیلیوکوپٹر چاہیے گا پیکچو کا ہیلیوکوپٹر سے چھڑ دے پلیس پیکچو تم کا زیادہ سکتی دے گا اور فرنکن بھائیہ جادہ ہی سکتا دے گا ہم کو پیکچو امیر کر سکتا ہے کیا پیکچو تو سچ میں بھی ہم کو امیر کر سکتا ہے پیکچو امیر کرے گا اور یہ سچ میں بھی لگتا ہے چل یار سنچین چل اس کی مدد کر دیتے تم دونوں نے بھی بول دیا چل بھائی سنچین چلتے اور کہیں سے ہیلیوکوپٹر لے کے آتے ہیں پہر یار فرنکن بھائیہ ہیلیوکوپٹر کہاں سے لائیں گے اور یہ سنچین لو سینٹوس میں اتنی امیر آدمی ہے کسی نہ کسی کے پاس ہیلیوکوپٹر ہوگا ہم اس سے چورا کے لائیں گے ایری کیا چورا کے لائیں گے پر ہم اتنا گندہ کام کب سے کرنے لگے سنچین کسی کی مدد کرنا کوئی چوری اور گناہ تھوڑی ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی گندہ کام ہوتا ہے چل جلدی سے جاتے چوب تو پکچو کا دیانک نہیں پکچو خوص ہو ہے پکچو خوص ہو اور یہ سنچین دیکھ رہا ہے پکچو کتنا زیادہ خوص ہو گیا بھائی اس کے آج مدد کریں گے یہ بہت زیادہ خوص ہوگا گائز آپ اس کے مدد کرتے ہو تو آپ کو خوصی ملتی ہے کہ نہیں جلدی سے کمینڈ کر کے بتانا اور اپنا کمینڈ میں نام لکھ دینا سنچین دیکھ رہا ہے بھائی وہ ہیلی کو پھر دیکھ رہا ہے اسی بیلڈنگ پہ لینڈ کرے گا ہم اسے جا کے چورا لیں گے ایرے کیا فرنگلی پہ اتنی اچھی بیلڈنگ پہ ہم جائیں گے کیسی یار ارے سنچین اتنی اچھی بیلڈنگ پہ جانے کے لیے ہمیں کار کی تھوڑی لیفٹ کی ضرورت ہے نا ہم لیفٹ سے جائیں گے ایرے کیا لیفٹ سے پرہ میں کوئی فکر لے گا تو ارے سنچین ہم بول دیں گے کہ لیفٹ صدارنے والے چلا فٹا فٹ اتر جاتے ہیں یہاں سے سامنے لیفٹ ہے اس لیفٹ میں جائیں گے اور چھت کے اوپر پہنچ جائیں گے ایرے ہاں اپنگلی پہ چلو چلو آتا ہوں آپ کے پیچھے ہاں سنچین جلدی چل بھائی ہمیں جلدی جانا ہوگا اور جلدی سے ہیلی کوپٹر چرانا ہوگا اور اس کا پلانر اس کے گرہ پہ چل گیا تو بہت زیادہ اداس ہو جائے گا چلے 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 لیفٹ میں چلتے ارے سنچین تو پیچھے رہ گیا اور لیفٹ میں کس جائیں گے چل دور کھل گیا فٹاک سے لیفٹ میں آجا ارے فنکن بھی ہم تو پر آگے ارے ہاں سنچین لیفٹ میں آگے ارے ارے تم کون لوگ ہیں ارے پر کسا ہے ارے بھائی ہم لیفٹ ٹھیک کرنے والے ہیں ارے فنکن بھی جھوٹکیں بول رہی ارے سنچین بولنا پڑے گا ارے تو تم لیفٹ ٹھیک ہو گئی ہو تو واپس جا سکتے ہو ارے ابھی ٹھیک نہیں ہوئی پوری طرح سے ٹھیک کرنا ہے اور تمہیں پچھا آئی ہے بچہ کون ہے تمہارا ساتھ میں ہے ارے وہ میرا بھائی ہے تو تم اس کا ساتھ ملے کے کیوں ہے پتا ہے تمہارے کو ہائٹ کتنی زیادہ ہوں یہاں سے بچہ گر گیا تو اس کی موت ہو سکتی ہے ہاں جانتا ہوں پر کیا کرو بچہ کچھ گر بڑ لگ رہے تم لیفٹ ٹھیک کرنے والے نہیں ہو سنچین یار اس نے تو پیچھا لیا کیا کرو ارے پنکن بھی پیٹ دوسی یہ لے پیر میرے بھائی نے بول دیا تجھے تو پیٹ دیا ارے پنکن بھی سامنے والے کو پیٹو اوراں تونے میرا ساتھ ہی کو مارا تیرے تو پیٹائے کرنے پڑے گا پکڑا ایسا پکڑا سنچین بھاگ ہمیں پکڑ کے جیل میں نہ ڈال دی کہیں ارے پنکن بھی بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کی پٹائی کرو نیار ورنہ یار ہمیں سچ میں پکڑ کے جیل میں ڈال دے گا اور یہاں سنچین پٹائے کرتا ہے یہ لے تیری ٹکلے کی تو تیری دے لمکے پٹائے کر دوں گا اٹھنا آمد یہاں پہ ارے پنکن بھی بہت اچھا کیا آپ نے اسے پیٹ دے ارے مجھے بھی تو گرا دیا یہ لے ٹکلے تجھے بھی تیری پٹائے کر دوں ارے سنچین یہ آگیا واپس ہے اور کہاں بچ کے جاگا تجھے مجھے مارا ہے تیری دے پٹائے کروں گا اور جیل میں ڈالوں گا ارے کیا مجھے ڈالے گا ٹکلے جیل میں یہ لے دوسا کھا اب تو اٹھنے پائے گا اور لاد بھی کھا ارے پنکن بھی اور بھی باقی ہی ہے ہاں سنچین اور بھی باقی ہے چل آگے جا کے دیکھتا ہوں کون باقی ہے ارے پنکن بھی اس کے سر میں مارو ارے سنچین یہ تو ٹکلا نہیں ہے پر اس کی تو پٹائے جم کے کر دی ارے پنکن بھی آپ کے پیچھے ایک اور آ رہا ہے ارے سنچین رکھ جا اس کی تو یہ لگتے رہی کی تو ارے پنکن بھی یہ پیچھے دیکھا آپ کے ارے سنچین کیا ارے پنکن بھی یہ کچھ بھی نہیں ہے میں تو مجھا کر رہا سنچین جلدی سا جا اور سیڈیو سے اوپر جاتے ہیں ہیلیکوپٹر مل جائے گا ارے پنکن بھی ہیلیکوپٹر کا ہے مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا ارے سنچین ایک اور سیڈیا ہے اس کے اوپر چڑھنے کے بعد ہی ملے گا ہیلیکوپٹر اس کے بعد ہم پیکچو کو اس کے پرانیٹ پر چھوڑ دیں گے ارے کیا ہے پنکن بھی ارے ہاں سنچین آجا پر یہاں پر دو سیکرٹی گارڈ والے او رے بھائی ارے تم کانو یہاں پر کسا آگا ہے تو میں کسنا نہ دیا ارے میں ہیلیکوپٹر چیکر نے آیا تھا اور یہ لے ڈوسا کھا اور اس نے مجھے مارا ساتھ اس کو مارو ارے کیا میرے دوست کو مارتا تیری کے تو ابھی بتا تم ارے کیا تو اکیلا مجھے مار گا یہ لے ڈوسا کھا اب تو مجھا ہوگا اور لاحق بھی خامی راست سے اتنی اوپر سے پیکوں گا چاند چل جائیے ارے پنکن بھی مت فکو آپ تے ہیلیکوپٹر لے کے چلے کسی کم کو جائن سے نہیں مارنا صرف بیوز کرنا تھا ہاں سنچین یہ بات تو سچے چل جلدی سے ہیلیکوپٹر میں بیٹھا اور ہم یہاں سے جاتے ہیں ارے ہاں پرنگیویا آپ تو پیکچو کو اس کے پلانیٹ پر چھوڑ دیں گے سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر جانا ہوگا ہاں سنچین گھر تو جانا ہوگا کیونکہ پیکچو کو اپنے گھر سے لینا ہے اس کے بعد پیکچو کو اس کے پلانیٹ پر چھوڑ دیں گے اور پیکچو ہم کو جادو ہی سکتا دے گا ارے ہاں پرنگیویا پر ہر بیر آپ کو ہی سکتے جادو ہی ملتی ہے اس بیر میں کو بھی چاہیے ہاں سنچین میں بول دوں گا پیکچو کو کہ سنچین کو جادو ہی سکتا دے دو ارے پیکچو کو ہیلیکوپٹر کا ریم سے چلا ٹک رہنے والا ہے ارے سنچین توڑا آگے لینا پڑے گا ارے بھائی یہ تو ٹکرا گیا ڈیمیج نہ ہو جائے ورنہا یار اوڑا کی کیسے لے جائیں گے ارے پیکن میں یہی لینڈ کر دو ہاں سنچین لینڈ تو کر دیا بھائی چل آپ فٹا فٹ سے اوتر جاتے ہیں اور پیکچو کو بولتا ہوں جلدی سے ہیلیکوپٹر بیٹھ جا آپ تو ارے تجھے پلانیٹ پر چھوڑ کے آ جائیں گے تو پیکچو آر جلدی سے ہیلیکوپٹر بیٹھ جاؤ پیکچو کسو ہے پیکچو کسو ہے پیکچو ہاں پیکچو اپنے گھر جاؤ گے اب تم اور چو اب تم گھر کا خیار رکھنا میں پیکچو کو چھوڑ کے آتا ہوں ہاں فرنگل بیٹھ چھوڑ کے آ جاؤ تم تو چل یار بھائی پیکچو جلدی سے بیٹھ جا اور سنچین تو بھی بیٹھ جا پیکچو کو چھوڑ کے آتے بھائی ارے ہاں پرنگل میں چھوڑ کے آتے پر یار پیکچو کا گھر کتنی اوپر ہوگا ہرے سنچین وہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہیلیکوپٹر م alcac جا پائے گا کین بھی ہیلیکوپٹر م how hu پکچو اری پوکچو ہاں چل چلی جائے گا ہیلیکوپٹر مالک mental we پہنچی ش� 개노 باتیں کرتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہے آپ دیکھ پیکچو کے پلانیٹ پا گئے اسے یہاں پہ اتار دیتے ہیں ایسے پینکن میں ہیلیکپٹر کے لینڈ کرو آرے ہاں سنچن لینڈ کرتا ہوں آرے یہ کیا لینڈ نہیں ہو رہا پیکچو تمہیں اس کے اوپر سے کودنا پڑے گا ایسے پیکچو کچھ جائے گا پیکچو جلدی سے کودو آیزار آخر کار پیکچو کو اس کے پلانیٹ پہ چھوڑ دیا پر یار سنچن مجھے جاد بھی سکتا نہیں ملی ایرے پینکن میں ٹینسر کی لیتے ہو اپنے گھر پہ جاتے ہی جاد ہی سکتے آ جائیے آپ کے پاس ہاں سنچن مجھے بھی ایسا لگ رہا پر یار پیکچو کو اس کے پلانیٹ پہ چھوڑنے کے بعد مجھے تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا وہ بہت ہی پیارا بچہ تھا ایرے ہاں پینکن میں مجھے بھی بہت برا لگ رہا ہے وہ کتنی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا ہاں سنچن تو گائز ہر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کر رہا ہو تو پیکچو کے لئے پلیس جلدی سے لائک کرو اور یار سنچن ہیلیکوپٹر میں ایک بار اور بیٹھ کے دیکھو گیا ساہد مجھ میں جاد ہی سکتے آ گئی ہو ایرے ہاں پینکن میں بیٹھ کے دیکھو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں ایرے سنچن دیکھ رہا ہے ہیلیکوپٹر کا کلر چینج ہو گیا یہ تو پورا ڈائمن کا بن گیا ایرے ہاں پینکن میں بیٹھ کے دیکھو میں بھی ڈائمن کا بن گیا اس کا مطلب آپ کے پاس جادی سکتے آ چکے ایرے ہاں گائز میرے پاس جادی سکتے آ چکے آپ جلدی سے یار پیکچو کے لئے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو آج کے لئے اتنا ہی بائی بائی